میری صبح و شام گزرے میری صبح و شام گزرے تیری بات کرتے کرتے میں بھی جاؤں میں بھی جاؤں کاش تیری بات تیبہ میں بھی جاؤں کاش تیری بات تیری بات پڑھتے میں بھی جاؤں اب آپ لوگ پہ سامنے تلاوت ماہ ترجمہ کے لئے اشرف اور سمیر آ گئے باپو دونوں آئیں اور اپنا جو ہے مقالمہ پیش کریں اشرف اور سمیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پناہ مانتا ہوں میں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا اس نے انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا پڑھو اور تمہارا پروردگار پروردگار سب سے زیادہ کرموالہ ہے جس نے کلم سے تعلیم دی انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلی سرکشی کر رہا ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بینیا سمجھ لیا ہے سچ تو یہ ہے کہ تمہارے پروردگار ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے بھلا تم نے اس سخص کو بھی دیکھا جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے بھلا بتاؤ کہ اگر وہ نماز پڑھنے والا ہدایت پر ہو یا تقوہ کا حکم دیتا ہو تو کیا اسے روکنا گمراہی نہیں بھلا بتاؤ کہ اگر وہ حق کو جھڑ لاتا ہو اور محمورتا ہو کیا اسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے خبردار اگر وہ بال نہیں آیا تو ہم اسے پیشانی کی بال پکڑ کر گھسیٹیں گے اس پیشانی کی بال جو جھوٹی ہے گناہگار ہے اب وہ بلالے اپنے مجلس والوں کو ہم دو زخ کے فرشتوں کو بلالیں گے ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو اور سجد کرو اور قریب آجاو ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو اور سجد کرو اور قریب آجاو صدق اللہ العظیم سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ واقعی جو ہے بچے نے سورہ اقرہ کی اقرہ کلام مجید کی وہ آیت کی سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اے ہی آیت نازل ہوئی اور آج اسی کی ضرورت بھی ہے جو اس آیت پر اپنا عمل کر لیا یعنی پڑھنے کا پیغام ہے ایجوکیشن اور تعلیم کا پیغام ہے اور بغیر اس کے کوئی چارہ نہیں آج تو مدرسے کے جو حفاظ اکرام ہیں ان کے لیے ایسے کولیج اور انورسیٹی جو ہے بنائے گئے ہیں ہندوستان میں ایک انورسیٹی ہے واحد جہاں حفاظ اکرام کو آئی ایس آئی پی ایس انجینئر ڈاکٹر دنیا کے شعبے میں وہ سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں دوستو آپ نے سنا یہ بچے جو ہے مدرسہ آسدیہ سعادت پر بدھر کے بچے تھے جو سور اکرام کی پوری آیت کی تلاوت منوان سعی ڈھنگ سے پیش کیا ضرورت ہے ہم اپنے آپ کو اپنے پورے معاشرے کو پورے سماج کو پورے سوسائٹی کو اس آیت کے تحت ڈھال لیں اور بنا لیں اس طریقے سے تو یقیناً جو ہے آج امتِ مسلمہ جو ہے دنیا میں پھر چھا جائے گی کہنے والوں نے کہا کہ تم شوق سے کالیج میں پھلو پارک میں پھولو جائے جو ہے گباروں پہ اڑو چرک پہ جھولو لیکن رہے اس بند ہے آجز کا سخن یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ پھولو ہمیشہ جو ہے اس کی ضرورت ہے دوستو ایسا نہیں کوئی تعلیم تعلیم جہاں کہیں بھی ہو آپ حاصل کریں جو ہے دل سے حاصل کریں اور محنت و مشکت سے حاصل کریں امنداری کے ساتھ حاصل کریں تو یقینا کوئی بھی تعلیم جو ہے آپ کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتا آج ہمارے بہت سارے افاظ کرام جو ہیں جنہوں نے بی پی ایس کیا ہے جو بیہار کا ٹوپ ایک ایزامنیشن ہوتا ہے اس سے کر کے اساتجہ کی شکل میں جو ہے وہ اپنے اپنے اسکولوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے جو سے اللہ جسے نواز دے اور اللہ اسے نواز دیں گے جو اللہ کے اوپر یقین و اعتماد کے ساتھ پوری محنت و مشکت سے کام کریں گے